ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علی کا اچانک ہی انتقال ہو گیا اور انتقال ہو گیا دارلم بری میں میں سبق پڑھا رہا تھا ہدایت النحو کا یہ ملی افتخار آئے ہوئے ہیں میرے شاگرد ہیں مجھ سے وہ کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے اس وقت میرے والد صاحب کے انتقال کے وقت اور دارلم بری میں یہ ملی ابرہیم آئے ہوئے ہیں ان کے والد مولانا علی صاحب دفتر میں بیٹھتے تھے تو یہاں لیسٹر سے ان کو تو اتلاع کر دی گئی کہ انتقال ہو گیا ہے مگر ان کا دفتر میں مشورہ ہوا ہوگا کہ ان دونوں بھائیوں کو یہاں سے وہاں تک اپنی گاڑی میں سفر کرنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ان کو اتلاع نہ کی جائے تو مولانا علی صاحب اکدم سے دفتر میں داخل ہو گئے اور مجھ سے کہا کہ آپ جلدی گھر چلے جائیں اس سے کہ تمہارے والد بہت سیریز بیمار ہے تو میں نے بھائی اسماعیل کو لیا اور ہم روانہ ہو گئے تو میں نے خیال یہ کیا کہ معلوم کر لینا چاہے کہ والد سب کس ہسپیٹل میں ہیں تاکہ ہم گھر جائیں اور گھر سے ہسپیٹل جانے میں تاخل نہ ہو جائے تو میں نے فون کیا کہ اببہ کس ہسپیٹل میں ہے تو یہاں سے مجھے خبر ملے کہ گھر ہی ہیں تو میں تو سمجھ گیا کہ انتقال ہو گیا ہے اس لئے کہ سیریز ہیں اور ہسپیٹل میں نہیں ہیں اس لئے میرے تو قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور پھر میرے اندر ہمت نہیں رہی ڈرائیونگ کرنے کے تو میں نے ملے اسماعیل کو دی دی وہ یہ سمجھ رہی تھے کہ اببہ ابھی بیمار ہے زندہ ہے خیر ہم لوگ نکل آئے تو یہاں ہمیں پہنچتے پہنچتے بارہ ہو گئی اور گھر میں چونکہ ہم نے علم پڑھا تھا اس لئے سب میں بڑے ہم سمجھے جاتے تھے تو تدفین کے بارے میں یہاں فیصلہ یہ ہوا کہ وہ آگر فیصلہ کرے گا مگر چونکہ میں بارہ بجے پہنچا اور میرے آنے کے بعد کہ بعد پھر تدفین تو لوگوں کو یہ نظر آئے کہ ممکن نہیں ہے آج تدفین تو بعد یہ چل پڑی کہ آئندہ کل نماز جنازہ ہوگی مگر فیصلہ وہ آگر کرے گا مگر سب لوگوں کے ذہن میں اسی لئے ہمارے والی صاحب رحمت اللہ علیہ کے جنازے میں لیسٹر کے باہر کے لوگ بلکل کل آدم تھے کوئی پہنچ نہیں سکے ورانا میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجمعہ تو بہت ہوا تھا اگر لوگوں کو اطلاع ہو جاتی تو ریکورڈ ٹوڑیا تھا اس لئے کہ مقبولیت اللہ نے آتا فرمائی تھی لیسٹر سے باہر کا کوئی نہیں آسکا اور خود لیسٹر کے بے شمار لوگ حاضر نہیں ہو سکے اس لئے کہ پتا ہی نہیں تھا اعلان ہوا زہر کی نماز میں کہ حافظ صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور ابھی نماز جنازہ دھائی بجے ہوگی میں پہنچا بارہ بجے بہت غم تھا والی صاحب رحمت اللہ علیہ کو مجھ سے بہت زیادہ محبت تھی بہت ہی زیادہ محبت میرا جل بھی بہت لگا ہوا تھا تو اس لئے ان کی وفات کے بعد جب میں نے ان کو خواب میں دیکھا تو مجھے ملنے کے لئے آئے خواب میں تو میں ذرا ان سے روٹ گیا اور میں نے ان کی طرف توجہ نہیں کی تو میری منت کرنے لگے کہ پھئی تو ناراض کیوں ہے میں تجھے ملنے کے لئے آیا اور تو بات نہیں کرتا تو میں نے کہا کہ آپ مجھے کہے بغیر ایسے ہی چلے گئے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے بات کر تو میں نے تھوڑے انعاز میں تو ہمارے اببہ بہت عاجز سے مجھے کہہنا لگے کہ بیٹا اگر میں تجھے کہتا کہ میں جا رہا ہوں ہمیشہ کیلئے تو مجھے جانے جاتا تو میں لپٹ گیا اببہ کو اور لپٹ گیا اور اببہ بھی بہت روئی خواب میں اور میں بھی بہت رویا خواب کے اندر خواب کی بات جب میں بیدار ہوا اس خواب سے تو میرا جو نیچے کا گنجی تھا وہ میرے آسووں سے تر تھا تو بہت زیادہ محبت تھی تو پہنچا والی صاحب کی زیارت کی تو تقریبا ساڑھے بارہ پونے ایک بچ چکے تھے اور پونے دو بجے زہر کی نماز تھی تو مجھ سے یہاں کے جو علامہ تھے انہوں نے مجھے تنہائی ملے گئی اور کہا کہ آج جنازہ رکھنا ہے کیا ہے تمہارا کیا ارادہ ہے اس لئے کہ آج تو مشکل لگ رہا ہے اس لئے کہ پونہ ایک تو بچ چکا ہے تو میں نے کہا کہ ممکن ہے مگر لوگ نہیں آسکیں میں نے کہا لوگ آسکے نہ آسکے اس سے مجھے کیا لینا ہے مجھے تو میرے والی صاحب رحمت اللہ علیہ کو اپنی آخری آرامگاہ تک جلدی سے جلدی پہنچا دینا ہے آج ہی جنازہ ہوگا اور ہم نے پونے ایک بجے گھر سے جنازہ اٹھایا اور پونے دو بجے تک میں ہم غسل سے فارغ ہو گئے اور پونے دو بجے جنازے کو گھر پہنچایا اور سوہ دو بجے گھر سے جنازہ اٹھا لیا حنانکہ ہماری بہنیں لیسٹر سے باہر سے آئی تھی اور ان کی چاہت تھی کہ وہ اور زیادہ تھوڑی زیادہ بیٹھتی بس صرف زیادت ہی ہوئی ان کی آئی زیادت ہوئی جنازہ اٹھا لیا اور دھائی بجے نمد جنازہ ہو گیا شریعت متحرہ کی پابندی میرے بھائیوں بہت ضروری ہے بہت ضروری